ہلو جی رام رام جی آپ سے بھی کس واقتی ہے میرے نیو بلوگ میں چینل کا نام کیج لائی بھی دنی تا سией بھی میرے بھائی بہنوں کے میرے رامłą رام اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنا اوری ویڈیو کو جóg اجیسے جائیسا شئیر کرنا اور کمینٹ اور لائک کرنا سے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا سب اچھی ہوں گے سبست ہوں گے محسٹ ہوں گے تو میں بھی اچھی ہوں تو میں کرتی ہوں کھانا بنانے کی تیاری اور کھانے میں بنائیں گے آج کڑی اور روٹی تو کڑی بناوں گے آج میں ہریال کی ہریال کی کڑی بہت اچھی بنتی ہے ہریال کا رائتہ بھی بنایا تھا میں نے کہلنے تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے ایک بار آپ بھی بنا کے کھاؤ اور پھر کمیٹ کر کے بتاؤ تو آج میں بناؤں گی ہریال کی کڑی تو کم سے کم آل لی ہے آٹھ نو اور اس کو کٹ کر لیتی ہوں اور باریک باریک کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد میں پھر اس کو پیاس ڈالتے ہیں موسی ٹائم ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے اور پھر اس میں اگر آپ ہریال کا پراتھا بناکی بھی کھائیں گے یہ علو کے ساتھ میں تو بہت اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے چولے میں آگزلا دیا اور کڑائی رکھ دیا ہے اس میں ڈالا ہے دو چمجھ تیل اور پھر ڈالا ہے کٹ کیا ہوا سابت لسن اور پھر زیرہ ڈالا ہے اور پھر دو ہریمر کٹ کر کے ڈال دی تو ان سب کو فرائی کر لیا اور فرائی کرنے کے بعد میں پھر میں ڈالتی ہوں کٹ کی ہوئی یہ ہریال اور اس کو بھی کم سے کم پانس ہاتھ منٹ کے لئے پکائیں گے اور پھر اس میں مسالہ ڈالیں گے پھر اس میں ڈالتی ہوں ایک سب نمک اور نمک ڈالنے کے بعد میں پھر دو تین منٹ کے لئے ہلائیں گے اگر کھڑی بناتے ہیں تو نمک تو بعد میں ڈالنا چاہیے لیکن یہ ہری آل ڈالی ہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنے سے سوپٹ ہو جاتی ہے اور پھر میں ڈالتی ہوں مسالہ مسالہ میں ڈالتی ہوں ایک چمچ ہریمرچی اور دو چمچ دھنیا اور پھر کر دیتی ہوں مکس پھر دو چائر منٹ کے بعد میں میں ڈالتی ہوں یہ ہلڈی اور ہلڈی میں تھوڑا سا پانی مکس کرکی پھر ڈالنا ہے اسی طرح سے میرے دادی بناتی تھی یہ کڑی تو وہ کڑی بہت اچھی بناتی تو میں ابھی اسی طریقے سے یہ کڑی بنا رہی ہوں اور پھر کم سے کم یہ کلو چھاچ لیے اور اس میں دو چمچ بیشن ڈالا ہے اور بیشن ڈالنے کے بعد میں پھر رہی سے بھیٹ لیتی ہوں مسالہ بن کے تیار ہے یہ بھی بھون گئے ہیں تو پھر میں اس میں ڈالتی ہوں یہ چھاچ ہو اور بیشن کا پیسٹ بنا ہوا اور اس کو کم سے کم دس پندرہ منٹ کے لیے ہلاتا رہنا ہے نہیں تو یہ کڑی پھٹ سکتی ہے اور اس کڑی میں اور کچھ نہیں ڈالنا ہے یہ کڑی بہت ہی اچھی بنتی ہے اگر باجرے کے روٹے کے ساتھ مکھائیں گے تو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور گیون کے روٹے کے ساتھ مکھائیں گے تو بھی بہت اچھی لگتی ہے سردی کے موسم میں میں تو زیادہ یہی بناتی ہوں ہری آل کی چٹنی بنا لیتے ہیں پراتھا بنا لیتے ہیں کڑی بنا لیتے ہیں رائتہ بنا لیتے ہیں پھر میری کڑی تو بل رہی ہے اور پھر میں یہ لسن لیا ہے اور لسن کو سلپٹے پر پیس لیتی ہوں اور پیسنے کے بعد میں پھر میں یہ لسن ڈالوں گی اور لسن ڈان لے کے بعد میں پھر ترنتی نیچے ڈال دوں گی لسن ڈال دیا ہے اور لسن ڈان لے کے بعد میں پھر کرتی ہوں مکس اور مکس کرنے کے بعد میں پھر ایک کو با لانے دوں گی اور پھر نیچے اتار دوں گی اگر آپ اس طرح سے کڑی بناو تو پرہ تھا بنا کی کھاؤں گے اس کے ساتھ میں تو بہت اچھا لگتا ہے پھر میں روٹی بنانے کے لیے دوا لیا ہے تو دوا کو پانی سے دھو لیتی ہوں اور پھر پھر کھلے 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 بھول اور یہ پھولے کے لیے موسیقی اور کڑی کو نیچے اتار دیا ہے اور پھر مک کرتی ہوں روٹی بنانے کی تیاری تو چلے پر تباہ رکھ دیا ہے اس میں ڈالتی ہوں باریک کٹا ہوا دنیا اور دنیا ڈالنے کے بعد میں اس کو بند کر دیتی ہوں اور یہ کڑی بہت ہی اچھی ہے اور اس میں آتی ہے کسو لازدہ بواب کسو آتی ہے ایک بار آپ بھی اس طرح سے گنا کے کہو اور پھر کمنٹ کر کے لئے کہو یہ کڑی کیسی بنتی ہے اور کیسی لگتی ہے موسیقی 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 موسیقی